قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہ کاٹے یعنی اگر قربانی کا ارادہ ہو تو ذلحج کا عشرہ شروع ہوتے ہی اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہِ ذلحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور آپ نے عشرہ کا نام دیا اذا دخلت العشر تو وہ اپنے بالوں اور جلد میں سے کچھ نہ لے بالوں اور جلد میں سے جلد کا کیا مطلب ہے سکن یعنی بعض وقت ناخنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے چھوٹ چھوٹی جلد اکھڑ جاتی ہے ہوتی یا ڈیڈ سکن آپ کی جسم پر آ جاتی لوگ مختلف طریقے سے ڈیڈ سکن اتارتے ہیں تو ان دس دنوں میں نہ سکن میں سے کچھ لے اور نہ بالوں میں سے فَلَا يَمَسَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا بَشْرِهِ شَيْعَ دونوں چیزیں منع صحیح مسلم کے روایتے ہیں مجھے 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 م